بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر سکس آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم لوگ پریبیس جو لیکچر ہم نے دیا تھا یعنی ساپکا جو ہم نے پڑھا تھا لیکچر میں وہ ہم نے تھوڑا سا دیکھنا ہے اس میں ہم نے باپ جہرم کا جو ہے وہ ددری سے مقاصف پڑھے تھے کہ اس باپ کو پڑھنے سے ہمیں کیا جو ہے وہ نولج ملے گا اسی طرح ہوا کی حرارت ہم نے پڑھی تھی یعنی ایر ٹمپریچر تمہ ذات شمسی یعنی ہمارے پاس کیا ہے انسولیشن اسی طرح ماغذر حرکات کی وجوہات یعنی ٹمپریچر انورجن تو یہ تو ہمارا پریبیس لیکچر تھا آج ہم جو بات کریں گے وہ ہمارے پاس ہے صفحہ نمبر 51 پہ ہے وہ کیا ہے یعنی مختلف جگہ اور علاقوں میں جو درجہ حرارت مختلف ہوتا ہے تو اس تبدیلی کے پیچھے بہت سارے امامل ہوتے ہیں ان میں سے احضبال سدہ سمندر زبلندی سدہ سمندر سے فاصلہ ہوای اور سمندر روئے پہاڑوں پہ رو تو سب سے پہلے بات کریں گے ہمارے پاس ہے ارزبر یعنی لیتیچود اب ارزبر جو ہے ہمارے پاس لیتیچود جیسے آپ کو اس ڈائیگرام میں شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ ہے ہاتھ استواء یعنی ایک جو ہے ہمارے دنیا کو جیوگرافیکلی جو ہے طور پر سمجھنے کے لیے کچھ فرائزی خطور جو ہے اس میں تقسیم کیا گیا ہے تو اس کو بالکل ہاف اس میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے یعنی ہاف اس میں جو ہے دیوائر کر دیا جاتا ہے ہمارے پاس کتب شمالی ہے کتب جنوبی ہے اور بیچ میں جو ہے خط استواء یعنی ایکویٹر لائن جو ہو جاتی ہے اب یہ خط استواء جو ہے زیادہ سمندر سے بھی گزرتا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے زمین کی گلائی جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ سورج کی شوائیں جب زمین پر پڑتی ہیں مختلف زابیوں سے تو وہ جو ہے ایسے کتراتی ہے زمین کے وہ علاقے جو خط استواء کے قریب ہوتے ہیں یعنی اس کے قریب جو علاقے ہیں وہ زیادہ گرم ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو سورج کی شمائیں ہیں وہ سارا سال عمودن پڑتی ہیں عمودن کا مطلب ہوتا ہے کیا مطلب بلکل جو ہے وہ سیدھی پڑتی ہیں ٹھیک ہے نا عمودن پڑتی ہیں یعنی بلکل سیدھی پڑتی ہیں یہاں پہ تو تب ہی وہ جو ہے علاقے زیادہ گرم ہوتے ہیں لیکن اگر ہم کتبین کی طرف جائیں یعنی شمالی کی طرف اور جنوبی کی طرف تو یہاں پہ جو سورج کی زابیہ ہے وہ کٹتا رہتا ہے یعنی وہ ان علاقوں میں ترچی پڑتی ہیں یعنی تیریوں کی پڑتی ہیں تو زیادہ ترچی جو شمائیں ہوتی ہیں وہ عمودن شمائیں کی نسبت زیادہ رگوے پر پیلتی ہیں یعنی عمودن شمائیں جو ہیں وہ اتنی نہیں پیلتی جتنی ترچی شمائیں پہلی جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی گرمائیں کم ہوتی ہیں جبکہ عمودن شمائیں کمرگوے کو زیادہ گرمائیں شمائیں کرتی ہیں یعنی وہاں پہ ٹپریچر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو عرض بلد کی وجہ سے جو ٹپریچر ہے وہ وہاں پہ چینج ہوتا رہتا ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں سطح سمندر سے بلندی یعنی اگر آپ کسی مقام کے طرح حرارت پر جو ہے اس کی سطح سمندر سے بلندی جو ہے بہت زیادہ اثر ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یعنی ایک عرض بلد پر واقع ہوتا ہے کم بلند والے اور کم زیادہ بلند والے علاقوں کے درجہ حرارت میں کافی فرق پایا جاتا ہے بلند علاقوں کے درجہ حرارت ہوتے ہیں وہ سرد ہوتے ہیں جبکہ کم بلند والے علاقے جو ہے وہ گرم ہوتے ہیں یعنی بلندی علاقے والے جو ہوتے ہیں وہ سرد ہوتے ہیں جبکہ کم بلندی والے جو ہوتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں جیسے اس کی مثال ہمارے پاس مری اور پشاور ہے تقریباً ایک ہی آرز بلد میں واقع ہے لیکن مری میں درجہ حرارت گرمیوں میں بہت زیادہ کم ہوتا ہے کیونکہ مری جو ہے سطح سمندر سے سات ہزار کلومیٹر کی انچائی پر ہے جبکہ اگر پشاور کو دیکھیں تو وہاں کی جو سطح سمندر جو ہے وہ کم ہے اس لیے جو ہے پشاور بنسبت مری کے گرم ہے تو جو جو سمندر سے جو ہے جو جو زمین سے بلندی کی طرف جاتے ہیں تو درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے اسی طرح ہمارے پاس ہے سمندر سے فاصلہ یعنی distance from ocean خوشکی جو ہے پانی کی نسبت وہ کہتا ہے جلدی گرم ہو جاتا ہے جلدی تھڑنی بھی ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ درجہ حرارت بڑھانے کے لیے پانی کو خوشکی کی نسبت پانچ گناہ زیادہ تپشکی ضرورت ہوتی ہے یعنی کیا ہوتا ہے پانچ گناہ اس کی زیادہ تپشکی ضرورت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ گرمیوں میں خوشکی جو ہے وہ زیادہ گرم ہو جاتا ہے جبکہ پانی اس کی نسبت تھنڈا رہتا ہے جبکہ سردیوں میں جو ہے وہ خوشکی نسبتا زیادہ تھنڈی ہو جاتی ہے اور پانی گرم رہتا ہے یعنی OLED سسٹم آ رہا ہے گرمیوں میں سمندر سے جو تھنڈی ہوائی ہوتی ہیں وہ خوشکی کی طرف جاتی ہے یعنی سمندر کے اوپر سے جو تلنڈی ہوائی ہوتی ہے وہ کہاں تلی جاتی ہے خوشکی کی طرف چلی جاتی ہے اور وہ علاقے اس کے قریب آگے ہوتے ہیں ان ہواں کی وجہ سے تھنڈے ہو جاتے ہیں جبکہ سمندر میں سردیوں میں سمندر کی طرف آنے والی جو گرم ہوائی ہوتی ہیں ان علاقوں زیادہ سرد ہونے سے بچاتی ہیں اس لیسائل علاقوں کا درچہ حرارہ باقی علاقوں کے برنزبت کیا ہوتا ہے یہ بجائے جو علاقے سمندر سے دور ہوتے ہیں وہ گریوں میں سخص گرم اور صدیوں میں شدید سرد ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس ہیں ہوایا اور سمندری ہوئیں یعنی وائنس این اوشین کرنٹس اب یہ اوشین کرنٹس جو ہے ہمارے پاس کیا چیز ہے اوشین کرنٹس مینز یعنی مومنٹ آف سی وارٹر ہوتا ہے یعنی سمندر کو جو پانی ہوتا ہے وہ حرکت کرتا ہے کانٹینیوزلی مسلسل یعنی لہرے جو ہوتی ہیں یعنی قسم کی حرکت کرتی رہتی ہیں کیوں وہ کرتی ہیں یہ اوشین جو ہوتا ہے سمندر کا جو پانی ہوتا ہے کیونکہ اس میں مختلف قسم کی فورس جو ہے اپلائیڈ ہوتی ہیں جیسے ہم نے گریویڈیشن فورس کا سنا ہوتا ہے ویسی طرح اس کی وجہ سے روحیں جو ہوتی ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں ہوایا اور سمندری روحیں کسی علاقے کا درجہ حرارت پر کافی اثر انداز ہوتی ہے اگہ یہ ٹرینڈے علاقے پر گرم علاقے کی طرف چلے تو وہاں کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے اور اگر گرم علاقے سے ٹرینڈے علاقے کی طرف چلے تو وہاں کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے یعنی بہت اثر انداز کرتی ہیں اس کے علاوہ اگر گرم اور نمدار جو ہوای ہوتی ہیں وہ بھارش پسانی کا سبب بھی بنتی ہے تو اس کے وجہ سے بھی درجہ حرارت اثر پڑتا ہے آخر میں ہمارے پاس ہے پڑھاروں کا روک یعنی دہلان یعنی سلوپ جو ہوتی ہے جیسے یہ ہمارے پاس اس پہر میں شو رہا ہے اس پکچر میں کہ یہاں سے یہ جو نیچے کی طرف آتا ہے یہ دہلان کے مالی ہوتی ہے یعنی اترائی جو ہوتی ہے کہ روک اگر سورج کی شوان کے طرف ہوگا یعنی اگر اس کا سورج کے سامنے ہوگا تو بہت جلد گرم ہو جائے گا اور اگر یہ مخالف صرف میں ہوگا یعنی اپوسٹ میں ہوگا تو اس کو گرم ہونے میں زیادہ وقت لگے گا اس لئے جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہے یعنی پہاڑ کے جو دہلان ہے کاروخ ہے اگر سورج کی طرف ہوگا تو وہ زیادہ گرم ہوگا اور اگر یہ مخالف صرف میں ہوگا تو زیادہ گرم ہونے میں اس کو زیادہ ٹائم لگے گا تو یہ تو ہمارا آج کا خلاصہ ہے یعنی سمری ہے جو آج ہم نے پڑھا مختلف دجہ حرارت ہم نے پڑھے پھر ارز بل کے بارے میں پڑھا سطح سمندر سے بلندی سمندر سے فاصلہ ہمارے اور سمندری روئے ہم نے پڑھی اور پہاڑوں کا روح آخر میں ہم نے سارا ڈسکس کیا دنے بچوں آپ کو سمجھا گئی ہوگی آخر میں وہی بات کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال لگے گا شکریہ